امریکہ میں تائیونات پاکستانی صفید ڈاکٹر اسد مجید کہتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی اقدامات عالمی قوانین کے خلاف ورزی ہیں انہوں نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ وادی میں ہونے والے ظلم و ستم کے خلاف آواز بلند کریں امریکہ میں تائیونات پاکستان کے صفید ڈاکٹر اسد مجید نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی اقدامات سلامتی کانسل اور بین الاقوامی قوانین کی سریحن خلاف ورزی ہیں ڈاکٹر اصر مجید خان نے کہا کہ بھارتی حکومت نے کرونا وائرس کی آر میں نہتے کشمیریوں پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی پاکستانی صفیق کا کہنا تھا کہ بھارتی سرکار نے اسی لاکھ نہتے کشمیریوں کو پانچ اگر دو ہزار انیس سے نحصور کر رکھا ہے تاکہ ان کی حق خود ارادیت کی جد و جہد کو دبایا جا سکے ان کا وزید کہنا تھا کہ بھارتی افواج مقبوضہ تشمیر میں پیلٹ گنز کا بے درگ استعمال کر رہی ہے جبکہ غیر قانونی گرفتاریوں کا سلسلہ بھی جاری ہے ڈاکٹر اصر مجید نے عالمی برادری پر زور دیا تو مقبوضہ کشمیر میں ہونے والے ظلم و ستم کے خلاف اپنی آواز بلند کریں اسے قبل ڈاکٹر اصر مجید نے کہا تھا کہ مقبوضہ کشمیر کو عالمی برادری متنازر علاقہ تسلیم کرتی ہے لیکن بھارت نے مقبوضہ کشمیر کی شناک تبدیل کرنے کی کوشش کی پاکستانی سفیر کا کہنا تھا کہ بھارت کشمیر کے بہران کو ہوا دے رہا ہے ٹرم کی سالسی پیشکش کو کشمیریوں نے سرہا تھا لیکن آج کسری سیونٹی منصوب کر کے بھارت نے امریکی پیشکش کو ٹھکرایا ہے ضرور میں مقتلہ بھارت کو خرطے کے امن و استحکام کی پروانے ہیں ضرور میں مقتلہ بھارت نے سامنین پاکستانی من کشمیر کی پیشکش کو ٹھکرایا ہے